ناظرین غزہ جنگ سے آج بروز جمعہ بڑی خبریں ہمارے پاس آ چکی ہیں سیکڑو اسرائیلی گاڑیوں اور ٹینکس کو تباہ کیا گیا ہے سمجھنے آج جمعہ کا توفہ دیا گیا ہے فتح کی بڑی خبریں مہا سے آئی ہیں اور اس کے ساتھ ناظرین ٹینلز کے حوالے سے ایک نیا اسرائیلی منصوبہ بنایا گیا تھا سپائر ڈاگز چھوڑنے کا اور یہ ایک نیا مزہکہ خیز منصوبہ وہ کس طرح سے ناکام ہوا اور ان ٹینلز کی کتنی دہشت ہے اسرائیل میں یہ آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ناظرین لبنان بارڈر سے بہت بڑی خبریں ہیں لبنان بارڈر سے خبریں یہ ہیں کہ اب پاور سٹیشنز کو نشانہ برانہ شروع کر دیا گیا ہے اور اسرائیل اسی طرح اندھیرے میں ڈوب رہا ہے جس طرح سے غزہ کو اندھیرے میں ڈوبایا گیا بلکل اسرائیل کے ساتھ اسی طرح کے بدلے لیا جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ سپین کے جو وزیراعظم ہیں وہ عراق میں پہنچے ہوئے ہیں بڑا سرپرائز وزٹ ان کی جانب سے کیا گیا ہے جب عراق امریکی فورسز کو وہاں سے نکالنے کی بات کر رہا ہے تو سپین کے پرائم منسٹر وہاں پر کیوں پہنچے ہوئے ہیں تو یہ اہم ترین حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے وال ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تھوڑا سا گلہ خراب ہے اس لیے آپ تک بولنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے لیکن پوری امانت اور دیانہ داری کے ساتھ یہ حقائق آپ تک پہنچاتے رہیں گے غزہ سے اس وقت سب سے جو بڑی خبریں ہیں بغیر کسی تاخیر کے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ناظرین جو پہلی بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آٹھ سو پچیس آٹھ سو پچیس اسرائیلی گاڑیاں اور ٹینکس جو ہیں وہ تباہ کر دئیے گئے ہیں یہ بہت غیر ممولی تعداد ہے اور کبھی بھی نہ ہی اسرائیل نے ایسا سوچا تھا اور یقین مانی ہے کہ شاید ہم نے بھی ایسا نہیں سوچا ہوا تھا کہ مضامتی تحریک ان کو اتنا بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے تو یہ آٹھ سو پچیس ٹینکس اور گاڑیاں ہیں اور اس کا پہ حساب لگائی ہے کہ ان میں یہ کوئی رووڈ تو نہیں چلا رہے تھے وہ اسرائیلی فوجی ہی ان کو چلا رہے تھے تو ایک تو یہ نقصان ایکنومکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ عربوں میں بنتا ہے ٹھیک ہے نا یہی آپ کو پیسے ہم نے خبر شیئر کی تھی کہ اسرائیل کے پاس ٹینکس اور ان کا جو گولہ برود ہے وہ ختم ہو گیا کیونکہ جو ٹینکس انہوں نے یہاں پر اتارے تھے ان کا قبرستان یہاں پر بن گیا پھر یہ بھی خبر آئی کہ مرکیوہ فور سے جو پچھلا ہے پچھلی جنریشن نے جس کو انہوں نے کبار میں کھڑا کر دیا تھا کہ اب اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑنے والی اس کو دوبارہ سے غزہ میں بلایا گیا کیونکہ مرکیوہ کا ایکنومکلی نقصان بہت زیادہ ہو رہا تھا ویسے وہ نقارہ ہو رہا تھا یعنی اس کا کوئی کامیابی اچیومنٹ تو تھی نہیں الٹا ایکنومک لاز زیادہ ہو رہا تھا تو انہوں نے سوچا کہ بھائی تباہ ہی ہونا ہے تو پھر پرانے کو کروائیں یہ نئے اور لیٹسٹ موڈل والے کو یہاں پر تباہ کیوں کروانا ہے تو اب یہ خود مزاہمتی تحریک نے پریس کانفرس کرتے ہوئے یہ سارے اہم ترین انکشافات کی ہیں اور اس وقت پوری دنیا کا میڈیا اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں یہ حلچل مچی ہوئی ہے کہ یار اتنا نقصان اسرائیل کا ہو چکا ہے یعنی ان میں جو بیٹھے تھے وہ ہزاروں کی تعداد بنتی ہے ٹھیکن اگر آپ ایک وہیکل کا بھی حساب لگائیں تو اس میں پانچ سے ساتھ اسرائیلی فوجی ہوتے ہیں تو وہ اگر سینکڑوں گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں تو وہ آٹومیٹکلی تعداد ہزاروں میں بنتی ہے ایک ٹینک میں دو سے تین اگر اسرائیلی فوجی ہیں تو وہ جو سینکڑوں ٹینکس تباہ ہوئے ان کی تعداد ہزاروں میں بنتی ہے تو اس طرح آج یہ نقصان ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ ان کے ٹینکوں اور فوجی گاڑیاں یہ جو فوجی گاڑیاں ہیں اس کو آپ عام نہ سمجھے یہ کوئی عام فوجی گاڑیاں نہیں یہ ٹائگر ان کو ٹائگر جو آرمڈ ویہیکلز ہیں یہ ان کو کہا جاتا ہے اور یہ ویہیکلز ہیں انہوں نے پوری دنیا میں بیچی ہیں کہ یہ اس وقت یعنی دنیا میں بنائی جانے والی سب سے جو مضبوط اور پاورفل اگر کوئی ملٹری ویہیکل ہے تو وہ اسرائیل یہ کلیم کرتا ہے یہ ان کی جو ٹائگر ملٹری ویہیکلز ہیں کہ یہ ایک مزائل بھی اگر ان پر فائر کیا گیا تو یہ اس کو بھی روک سکتی ہیں اور اندر بیٹھے جو فوجی ہیں وہ محفوظ رہیں گے یہ ان کا کلیم تھا اور اسی کلیم پر انہوں نے یہ بیچی بھی ہیں لیکن خود ان کے فوجی جو اس میں محفوظ نہیں رہ سکے اور ان کے فوجیوں کو بھی یہی گمان تھا کہ اس میں بیٹھے ہوئے ہم محفوظ رہیں گے لیکن ان کی قبریں جو ہیں وہ اسی گاڑیوں کے اندر بنی ہیں تو یہ پہلی اور سب سے بڑی خبر جو حیران کر دیا جس نے پوری دنیا کو اور مزاہمتی تحریک کی جو فتح کے چرچے ہیں وہ اور بڑھ گئے ہیں تو اس کے ساتھ دار ناظرین مزاہمتی تحریک نے یہ الفاظ بھی دورائے ہیں کہ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آخر تک ہم لڑیں گے اور ہم اسرائیل کو کنفرنٹ کر رہے ہیں ہر گھنٹے میں ان کو کنفرنٹ کر رہے ہیں اور ان کا سامنا کر رہے ہیں اور آخر تک ہم لڑیں گے پھر ناظرین جو اگلی سب سے بڑی خبر آج کی جو ساری خبریں ہیں وہ کمال کی اور تمہاکہ کے اس خبریں ہیں ناظرین بلیک ہاک ہیلیک آپٹر کو تباہ کیا گیا ہے بلیک ہاک جو کہ امریک کی ایک بڑا زبردست ہیلیک آپٹر سمجھے جاتا ہے جو کہ انہوں نے اسرائیل کو دیا ہوا تھا اس کو ناظرین آج نشانہ منایا گیا اچھا اگر آپ پچھلے چار پانچ دن گزرے ہیں تو اس میں اگر آپ حساب لگائیں تو آپ کو ایک دم سے یہ خبریں ملیں گی کہ بھائی ہلیکاپٹرز تباہ ہونا شروع ہو گئے ہیں اگر ہم پچھے سیونٹی ایٹ ڈیز آف وار میں جائیں سیونٹی سیونٹی ایٹ ڈیز کی تو اس میں ہمیں کوئی ہلیکاپٹر تباہ ہونے کی خبر نہیں ملتی ٹھیک ہے لیکن اچانک سے یہ چار پانچ دن پہلے سے ہمیں ہلیکاپٹروں کے تباہ ہونے کی خبریں مل رہے ہیں جس کو خود اسرائیلی میڈیا بھی ریپورٹ کر رہا ہے تو ان ہلیکاپٹرز پر جو استعمال کیا جارہا ہے جس ویپن کے ساتھ ان کو تباہ کیا جارہا ہے وہ روسی ساختہ ہیں ٹھیک ہے نا وہ روسی ساختہ انٹی ائر کرافٹ میزائل ہیں جو ان ہلیکاپٹرز پر داگے گئے ہیں اب یہاں پر دو سوال اٹھتے ہیں کہ کیا پہلے جان بوجھ کر مضامتی تحریک نے یہ اتھیار استعمال نہیں کیا یا پھر مضامتی تحریک کے پاس یہ اتھیار تھا نہیں تو دوسرا پہلو زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر ان کے پاس یہ تھا نہیں تو پھر یہ آیا کہاں سے یہ خود تو وہ بنا نہیں رہے ہیں ان کے بہت سارے میزائل جیسے سنائپرز کی رائفلز ہیں گولیاں ہیں بارود ہیں وہ سارا خود بنا رہے ہیں لیکن یہ روسی ساختہ تو روس کا ہے یہ روس نے ان کو دیا ہے تو کیا یہ ان کے پاس پہلے نہیں تھا تو اگر نہیں تھا تو یہ آیا کس طرح کیونکہ ان کی تو کوئی اوپن سپلائی لائن نہیں ہے تمام اطراف سے تو آپ نے محاصرہ کر رکھا ہے تو یہ بھی آپ کا بہت بڑا فیلی ہے بہرحال جہاں سے بھی آیا اب یہ چلنا شروع ہو گئے ہیں اور اسرائیل کے لیے بڑی تواہی لے کر آ رہے ہیں یہ جو ہیلیکاپٹر ہیں ان کو یہ جنگی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے نہیں کر رہے تھے ان کے جیٹ آتے تھے اور وہ بم گرا کر چلے جاتے تھے کیونکہ ان کا کوئی پریسائز ٹارگٹ تو تھا نہیں کہ ہم نے جناب اس ویلڈن کو رشانہ بنانا یا فلان کو ان کا ٹارگٹ تو تھا نہیں انہوں نے تو رینڈم بم گرایا ہے نا ڈم بمز ان کو بولتے ہیں کہ آتے گئے گراتے گئے گراتے گئے اور ان کا مشن بھی یہی تھا کہ سب سے پہلے خطرناک بمباری کرو جتنے بم گرا سکتے ہو وہ گرا دو جب یہ سارا ملیا میٹ ہو جائے دین پھر اندر گھسو اسی بلین کے ساتھ آئے تھے اور اس طرح کے ظلم جنگ عظیم دوم کے بعد نہیں دیکھے گئے اور اس وقت بھی یہ جو آن گائیڈڈ بمباری ہے وہ دو چار ملک چند ایک سیٹیز پر ہوئی تھی ایسا نہیں تھا کہ اس وقت بھی یہ کوئی ملک لوہ تھا یا کوئی قانون ہی نہیں تھا کہ ٹھیک ہے آپ جتنا مرضی جہاں مرضی گرائیں وہ بھی چند ایک واقعات کچھ شہروں پر ہوئے تھے لیکن اس نئی دنیا میں تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی جو ظلم انہوں نے یہاں پر ڈائے دیکھیں اگر آپ پریسائز بمباری کرتے ہیں تو پھر آپ ایک جواز یہ دے سکتے ہیں کہ بھائی چونکہ ہم سیویلینز کو بچا رہے ہیں اس لئے ہماری آرمی کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس لئے ہمارا ٹائم زیادہ لگ رہا ہے جب آپ سیویلینز کو بچا ہی نہیں رہے جب آپ ہر جگہ پر بمباری کر رہے ہیں تب تو آپ کو اب تک فتح کر لینا چاہیے تھا پھر آپ کو کس قسم کی رکاوٹ ہے تو یہ ان کی دو شکستیں ہیں یہاں پر اس لئے اس شکست کو عبرتناک شکست کہا جا رہا ہے اور اس لئے یہ ہار ان کی ریاست کی ہار یعنی ان کے ریاست آن سٹیک کیوں آ گئی ہے اس سے پہلے بھی یہ غزہ میں گئے اور یہ ہار کر واپس آئے لیکن ریاست کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا آج اس جنگ میں اس ہار کی وجہ سے ان کی ریاست آن سٹیک کیوں آ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پوری اپنی پاور شو کر دی آپ نے اپنے پورے وسائل شو کر دی اور آپ نے بتا دیا کہ آپ کتنے جو گئے ہیں آپ کتنے پاور استعمال کر سکتے ہیں تو آپ نے پوری پاور استعمال کر کے بھی ہار حاصل کی تو اس لئے آپ کی جو پاور ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ہے اور آپ کی ریاست آن سٹیک آ گئی ہے اگر یہ کام نہ کرتے اور ایک اصولوں اور زوابت کے مطابق یہ جنگ کرتے تو شاید ہار کے باوجود ان کی ریاست آن سٹیک نہیں آنی تھے تو یہ سب سے عام پہل ہوئے بہرحال یہ بڑی خبر یہ ہے کہ 825 گاڑیاں ٹینکس ان کا بلیک ہاک ہیلیکوپٹر جو ہے وہ تباہ کر دیا تو ابھی اگر ہم پچھلے چار پانچ دنوں میں دیکھیں تو پانچ سے سات ہیلیکوپٹر جو ہیں وہ تباہ کیے گئے ہیں اور یہ ریسکیو ہیلیکوپٹر ہیں یعنی یہ سیویلینز نہیں ہیں یہ ہیں ملٹری لیکن ریسکیو کے لیے استعمال کیے جاتا ہے یہ بھی بلیک ہاک جو ہے یہ ریسکیو کے لیے آیا تھا کچھ زخمیوں کو وہاں سے ٹرانسفر کرنے کے لیے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے پھر آپ اسرائیلی میڈیا کے زبانی میں آپ کے سامنے کچھ اہم بیان رکھنا چاہتا ہوں ان کی شکست کا جو مو بولتا ثبوت ہے جو وہ خود اپنی زبانی تسلیم کر رہے ہیں وہ بڑا اہم بیان آپ ذرا دیکھئے اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک یہ کہنا مشکل ہے کہ ہم نے کیا حاصل کیا ہے ہم نے کیا وکٹری حاصل کیا ہے ہمیں نہیں پتا ہم نہیں بتا سکتے ہیں کہ ہم نے وکٹری کیا حاصل کیا ہے 83 days of war میں جب آپ نے دنیا جہان کے بمپ استعمال کر لیے فضائیہ استعمال کر لی نیوی استعمال کر لی لاکھوں کی فوج استعمال کر لی دنیا کے ساری ملٹی نیشنل کمپنیز آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں امریکہ پوری طاقت اور زور کے ساتھ آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے تمام جو ویسٹ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں تو اس کے بعد بھی آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی تک کوئی وکٹری حاصل نہیں کی تو آپ کے لیے پھر کیا سزا ہونی چاہیے اچھا پھر جو وال سریٹ جنرل ہے امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ وہ کیا لکھ رہا ہے وال سریٹ جنرل آن دا فارمر اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہماس ناؤ ہیز کانفیڈنس ٹو ریجیکٹ اینی ڈیل دیٹ ناٹ گیو ایٹ وکٹری یہ بڑی امپورٹن بات وال سریٹ جنرل نے کہی ہے کہ مضامتی تحریک اب اس کانفیڈنس میں آگئی ہے اب اس نے اس لیول پر آگئی ہے یعنی اس نے وہ اپنے ٹارگٹس اچیو کر لیے ہیں کہ اس کو وہ کانفیڈنس مل گیا ہے کہ وہ کوئی بھی ڈیل جو ہے اس کو ریجیکٹ کر سکتی ہے یعنی ایک تو ہوتے ہیں کہ آپ نے پریشر میں آ کر آپ ہار رہے ہوتے ہیں آپ کی بہت سارے چیزیں آن سٹیک ہوتی ہیں تو آپ کو پریشر میں آ کر ماننا پڑتا ہے تو یہاں پر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کا اپر ہینڈ ہے سو آپ کوئی بھی ڈیل کوئی بھی ایسا مہائدہ کوئی بھی ایسا پرپوزل جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے آپ کے لیے وکٹوریاس نہیں ہے تو آپ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں جو مفتوح ہوتا ہے جو شکست کھا رہا ہوتا ہے اس کے بعد یہ لیبرٹی نہیں ہوتی کہ وہ کسی پرپوزل کو ریجیکٹ کر دے جس کا اپر ہینڈ ہوتا ہے ہمیشہ وہی کنٹرول کرتا ہے وہی جس کو چاہتا ہے ریجیکٹ کرتا ہے اور جس پرپوزل کو چاہتا ہے وہ مان لیتا ہے اور اپنی شرطوں پر تمام چیزیں جہاں وہ لے کر چلتا ہے تو یہ ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کہہ رہا ہے اور اس کو ریپورٹ کس نے کیا ہے امریکہ کے سب سے بڑے ادارے وال سری جنرل نے ٹھیک ہے تو یہ اس حوالے سے دی اب آپ کو ٹنلز کے حوالے سے ناظرین اپ ڈیٹ کرتے ہیں ٹنلز کا پوری طرح سے اس جنگ میں جو پانسہ پلٹ ثابت ہوئی ہیں وہ سرنگے ہیں اگر یہ سرنگے نہ ہوتی تو شاید مظامتی تحریک کو اتنا جو سٹریٹیجیکل جو فتح ملی ہے جو ان کو ایڈوانٹیج ہے وہ حاصل نہیں ہونا تھا اور انٹرنلز کا کوئی علاج نہیں ہے اسرائیل کے پاس اسرائیل نے بڑی کوشش کی ہے نئی برگیڈز بھی اندر بھیجی ہیں لیکن ان کو کوئی اس کا حل نہیں ملا کوئی علاج نہیں ملا تو اب ایک اور مزہکہ خیز یہ علاج لے کر آئے ہیں اب یہ سپائے ڈاؤگز اندر جناب چھوڑنے والے سپائے ڈاؤگز اندر چھوڑنے والے یہ اب پہلے ان کا بیان دیکھئے ان اسرائیلی آرمی یونٹ بیسٹ آن ٹرینڈ ڈاؤگز was used by occupation to solve the mystery of the tunnels in گازہ what is the OCCADS unit participating in the occupation آرمی اگریشن ٹھیک ہے نا تو وہ کہہ رہے کہ انہوں نے use کیا ہے ان سپائے ڈاؤگز کو جو کہ specially trained ہیں اور مزید یہ کرنے جا رہے ہیں لیکن ان کو ابھی تک کوئی کامیابی نہیں مل سکی ہے ٹھیک ہے نا اس سے پہلے بھی یہ ریبوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اندر چھوڑ چکے ہیں پانی کا بھی منصوبہ آیا پھر یہ جو wild animals ہیں wild jungle جانور ان کو بھی اندر چھوڑنے کا منصوبہ آیا لیکن یہ تمام ناکام رہے ہیں تو اب یہ سپائے ڈاؤگز یہ کیا کر لیں گے یہ آدھا operation تو ناکام ہو گیا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں اندر جا کر کیا کر لینا ہے وہ کیا فتح دلوائیں گے آپ کو تو یہ آج سے چار دن پہلے ان کے آرمی چیف کا بیان آیا تھا کہ ہم نے نئی جو برگیڈز ہیں جو کہ tunnels specialist ہیں ان کو اندر بھیجا ہے تو میرے خیال سے یہ ان کے expertise ہیں جناب یہ expertise ہیں اس طرح سے یہ tunnels کو فتح کریں گے جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو سمجھ نہیں ہے کہ ان tunnels کا کیا حل نکالے جو کہ straight of the art tunnels ہیں اس طرح کی tunnels کبھی نہیں دیکھی گئیں صحیح ہے نا تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ کتابوں میں پڑھائی جائے گی یہ جو گوریلا وار ہے نا اور جو tunnels کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی ہے یہ کتابوں میں پڑھائی جائے گی اب ایک اور بیان وصال کے طور پر اب دیکھیں آئیے بڑا انٹرسنگ ہے وہ کہہ رہے گا اب یہ کہ tunnel mania ایک نئی وہاں پر وبا پھیل گئی ہے یعنی tunnels ہیں وہ ان کے عصاب پر سوار ہیں The Times of Israel reported that the local council in بیت حفیر settlement in West Bank has ordered further research into possible tunnels after resident reported hearing sounds of digging under their homes and fear that gunmen would emerge the terror increased after Tufanul Aqsa as many psychological and neurological disease began to spread which were not to present in Israeli society most notably tunnel mania اب یہ اس نے ان کا مزاک اڑاتے ہوئے یہ تجزیہ بھی سا ساتھ کیا ذرا فنی انداز میں وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے کوئی neurological یا psychological disease ہوتی ہے تو یہ tunnel mania ان میں یہ disease پھیل گئی ہے ان پر tunnels کا اتنا خواب ہے اور کچھ شہریوں نے یہ بھی report کیا ہے کہ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ نئی tunnels جو ہیں وہ ان کے نیچے سے کھو دی جا رہی ہیں کچھ سیٹلمنٹس کے نیچے سے نئی tunnels فلسطینی کھو د رہے ہیں تو انہوں نے جا کر جو ہے وہ نا شکایت بھی کی ہے تو کوئی علاج نہیں ہے جناب انٹرنلز کو اور علاج آپ سے ہونا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ کو جو شکست اس وقت مل رہی ہے نا ساری دنیا آپ کا تماشا دیکھ رہی ہے اور آپ کا غرور اور آپ کا تکبر جو ہے وہ پوری طرح سے مٹی میں ملا دیا گیا ہے اور یہ اختتام تک پہنچے بغیر یہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی اب یہ غزہ کے والے سے اپ ڈیٹ تھی آپ کو لبنان بارڈر پر لیے چلتے ہیں اور وہاں کی دو تین بڑی خبریں ہیں صرف وہی آپ کے ساتھ جلدی جلدی شیئر کرتے ہیں ناظرین پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ حزباللہ کی نئی سٹریٹیجی یہ سامنے آئی ہے کہ انہوں نے پاور سٹیشنز پر حملے شروع کر دی ہیں اور بالکل اسی طرح جیسے غزہ میں انہوں نے کیا آپ نے جو سولر پینل ہے ان کو اڑا دیئے پانی کے ٹینکر اڑا دیئے کھانے پینے کے بلیے بیکریز جو ہیں ان کو اڑا دیا یہ سارا تو حزباللہ نہیں کر رہی لیکن پاور سٹیشنز کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ ان سٹیشنز ہم میں آپ سیویلینز نہیں ہیں وہ سارے وہاں سے ایویکوئیٹ کر چکے ہیں وہاں شہر کے شہر جو ہمیں خالی پڑے ہوئے ہیں سو اس سٹریجیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ وہاں پر بھی اندھیرہ چھا جائے تو ان پاور سٹیشنز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ آپ پہلے بیان دیکھئے اسرائیلی میڈیا یہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ کہ یہ نہیں پتا کہ یہ دوبارہ سے ریسٹورج ہے وہ کب ہوگی پھر ایک دو اور بیان وہاں کی صورتحال کے والے سے آپ دیکھئے اسرائیلی میڈیا یہ ریپورٹ کر رہا ہے the population in north is collapsing and the effects are not limited to the security situation but extend to psychological and economic situation as well وہ کہہ رہا ہے نورت کلیپس کر رہا ہے یہ صرف security کا معاملہ نہیں ہے بلکہ economic اور psychological بھی ہے اب یہ بار بار ورڈ psychological سنتے ہیں تو پہلے بھی میں کچھ وضاعت کر چکا ہوں چلتے چلتے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ psychological پہلو بہت زیادہ important ہے اگر آپ کو اپنی ریاست پر اعتبار نہیں نہ رہتا تو وہ فیلڈ ریاست ہوتی ہے لیکن آپ وہاں کی پوری ریاست کے معاملات بہت خراب ہو جاتی ہیں عوام کا اپنی ریاست کی security establishment پر اپنی فوج پر اعتماد ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کسی بھی عوام کو یہ پتہ چل جائے ان کو یہ insecurity ہو جائے کہ ہماری فوج نکمی ہے اور ہمارا جو دشمن ہے وہ آ کر ہم پر قبضہ کر سکتا ہے آخری بیان اس حوالے سے دیکھئے اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے اسرائیلی میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ ہزباللہ کا جو سب سے بڑی ابھی فتح ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ان تمام نورت کو خالی کروا دیا جو کہ لبنام کے ساتھ جنگ میں بھی یہ areas وہ خالی نہیں ہوئے تھے جو کہ اب خالی کروا دی گئے تو اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہزباللہ کی یہ سب سے لوگ وہاں سے ایکویٹ ہوئے ان کا ایگری کلچر تباہ ہوا ان کے کاروبار تھپ ہوئے ان کا ٹوریزم یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے پہاڑ ہیں سمند رہے ہیں دریاں ہیں تو بڑا ٹوریزم یہاں پر ہے اور بڑا ان کے ملب ایکنومیکلی بہت عام ہے اور بہت سارے لوگوں کا روزگار جو ہے وہ ٹوریزم کے ساتھ وابستہ ہے تو وہاں پر فلائٹ سے کینسل ہو گئی ہیں لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے تو وہاں پر آنا کسنے ہیں جو سیکیورٹی کے حوالے سے اور ایکنومیک اور سیکلوجیکل تینوں حوالے سے اسرائیل جو ہے وہ لبنان بارڈر پر بھی شکست کھا رہا ہے غزہ سے لے کر لبنان لبنان سے لے کر یمن یمن سے لے کر گولان آئٹس ہر طرف تباہی تباہی ہے اسرائیل کے لیے اب آخر میں آپ کو سپین اور عراق کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے ہیں ناظرین سپین یورپ میں ایک اہم ترین کنٹری اوپر کا سامنے آیا جس نے فلسطین کی حمایت کی ہے اس کے علاوہ آئرلینڈ سکوٹ لینڈ اس کے علاوہ دو چور آئر کنٹریز ہیں جنہیں بڑے کھل کر بیلجیہ میں ہیں ان میں بڑی کھل کر جو ہے وہ فلسطین کی حمایت کی ہے اور سپین کی جانب سے بلکل وہ امریکہ کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح نہ صرف امریکی اتحاد سے نکلا اور اس نے امریکہ پر غصہ بھی کیا اور یہ بڑی ریئر ہے امریکہ پر ان کا یہ سٹانس لینا اور یہ لینگویج استعمال کرنا کہ تم نے ہمارا نام ہی استعمال کیوں کیا اگر وہ چاہتے تو اس کو سیکرٹ لی بھی جو ان کے ڈپلومیٹک مینز ہے اس کے ساتھ اور سپین کی لوکیشن بھی بہت اہم ہے سٹریٹیجی کا حوالے سے اگر سپین اپنا راستہ بند کر دیتا ہے جسے جبرالٹر کہا جاتا ہے تو امریکہ کے لیے بھی میڈیٹرینین سی میں اور یورپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ایون سب سے امپورٹنٹ یوکرین کے ساتھ وہ کنیکٹ نہیں کر سکتا تو یوکرین کی سپلائی لائن ٹوٹ جائے گی اگر سپین جو ہے وہ یہ راستہ بند کر دیتا ہے پھر سارا یورپ ہے اسرائیل کے ساتھ وہ کنیکٹ نہیں کر سکتا پھر دن ٹرکی اور ٹرکی سے آگے پھر بلیک سی اس کے لیے یہ جو سارا راستہ استعمال ہوتا ہے آپ کو سپین سے گزر کر آنا پڑتا ہے تو سپین کی لوکیشن بہت زیادہ اہم ہے اور امریکہ جو ہے وہ پنگا نہیں لے سکتا سپین کے ساتھ کیونکہ پھر جو سپین امریکہ کے ساتھ کرے گا امریکہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اس صورتحال میں جب جو یمن کے ساتھ وہ نہیں لڑ سکتا اس نے سپین کے ساتھ کیا لڑنا ہے خیر اب سپین کی جام سے جو دوسرا بڑا قدام آیا ایک تو آج ہی انہوں نے عراق میں پہنچنے گواہ بہت ہی غیر ممولی چیز ہے کہ انہوں نے عراق میں کھڑے ہو کر سیز فائر کی بات کی ہے اور کب سیز فائر کی بات کی ہے جب آج ہی عراقی وزیراعظم نے کہا کہ ہم عراق سے جو انٹرنیشنل کوالیشن ہے یعنی امریکی اور نیٹو فورسز یہاں پر موجود ہیں ان کو انڈ کرنے ان کو یہاں سے ختم کرنے جا رہے ہیں ان کو یہاں سے ایویکویٹ کرنے جا رہے ہیں آج انہوں نے یہ بیان دیا اور سپینش پرائم منسٹر وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر کھڑے ہو کر حالکہ سپین بھی اس نیٹو کا تو حصہ ہے بھائی جس کا عراق کہہ رہا ہے کہ ان کو ہم نکالنے لگے ہیں تو سپین وہاں پر پہنچ رہا ہے اور پہنچ کر کیا کہہ رہا ہے اسرائیل کو سیز فائر کرنا چاہیے تو بتائیے اب اس کے آگے کیا چیز رہ جاتی ہے یعنی سیز فائر مینز اسرائیل کے بیانیے کی شکست اور اسرائیل کی فوجی شکست اب دیکھیں نا کہ اسرائیل بیانیہ کیا بنا رہا ہے ان کا اگر آپ بیانات دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے یہ ہمارا سیکریڈ میشن ہے وہ یورپ کو کہہ رہا ہے یہ حماس جو ہے یہ باربیرین ہے اور ہم تمہاری ویلیوز کی تمہاری سیولیزیشن کی جنگ لڑ رہے ہیں حماس کو ہرانا ہر صدد میں پوسیبل ہے اور سپین کیا کہہ رہا ہے سیز فائر وہ کہہ رہے ہیں نہیں ضروری نہیں ہے ان کو ہرانا ضروری نہیں ہے یہ ہماری تہذیب کی جنگ نہیں ہے یہ تم کوئی تہذیب کی جنگ نہیں لڑ رہے ہو یہ اسپین ان کو جواب دے رہا ہے تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ناظرین تو یہ ناظرین اس وقت کہ اہم اقائق ہے اور آخر میں جو افسوسناک ایک چیز سامنے آئی ہے کہ ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں اسرائیلی جو سیویلینز ہیں ان کو پکڑا ہوا ہے اور ان کو ایک گلی میں بٹھایا گیا ہے غزہ کی اور ان کے کپڑے اسی طرح سے اتروائے ہوئے ہیں ان میں چھوٹے بچے بھی ہیں چھے چھے سات سات آٹھ اٹھ سال کے تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور اس لیے بہت دکھ ہوتا ہے پہلے دن سے کہ جس محاذ پر ہم آ رہے ہیں وہ سیویلینز کا محاذ ہے کہ نہ ہم سیویلینز کی شہادتوں کو رکوا سکے ہیں نہ ہم ان کو کھانا پانی دے سکے ہیں لیکن ہم ٹرکس کی لمبی لائنے لگی ہوئیں ہیں ایجپٹ کے بارڈر کے ساتھ لیکن کسی کی جررت نہیں ہے کہ ایک ٹرک تو کیا ایک بوتل بھی اندر وہ بھیس سکے تو سیویلینز کے محاذ پر ہم سب سے زیادہ نکام رہے ہیں اور سب سے بڑی نکامی وہ عربوں کی ہے جو ان کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ اسرائیل کو اتنا مجبور نہیں کر سکے یعنی انہوں نے اسرائیل کا تیل بند نہیں کیا انہوں نے اسرائیل کی ائر سپیس بند نہیں کی انہوں نے اسرائیل کو رستہ دیا کہ وہ خوراک اپنے ملک میں پہنچا سکے لیکن وہ اسرائیل کو اس بات پر مجبور نہیں کر سکے کہ وہ کھانا اور پانی ان کو علاؤ کر دے اس وقت شدید سردی کے موسم میں ان کے پاس سونے کے لیے جگہ نہیں ہے پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے شدید سردی ہے اس وقت وہاں پر بارشیں ہو رہی ہیں توفان ہے وہاں پر یہ عربوں کی سب سے بڑی شکست ہے یو این کی یہ شکست ہے اور پورے انٹرنیشنل کمیونٹی اور پوری انسانیت کی یہ شکست ہے کہ غزہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے سارے کیمروں کے سامنے ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت غزہ میں کیا ہو رہا ہے لیکن ہم اس کو بائی فورس نہیں رکوا سکے ہیں یہ ہماری سب سے بڑی شکست ہے تو یہ اہم ترین حقائق ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جاستی اللہ حافظ